ایک اپریل کو ہر سال فول ڈے منایا جاتا ہے اور اس دن پری ایجن اور دوست ہسی مزاگ کرتے ہیں اور مورخ بناتے ہیں اور ساتھ میں ہستے بھی ہیں اپریل فول ڈے کیول بھارت میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے کئی دیشوں میں تو اس دن چھٹی بھی ہوتی ہے اچاری چنکیا نے بھی اگیانت یعنی فولشنس کے بارے میں کافی کچھ کہا ہے جس کو سمجھ کر انسان کئی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے چنکیا نے بتایا ہے کہ جس طرح بدھی مانویکتی ہر جگہ اپنے لکشنوں چھوڑ کے جاتا ہے اسی طرح اگیاد منوشی کی پہچان کی جا سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اگیانتہ کے بارے میں اچاری چنکیا کیا کہہ گئے ہیں اچاری چنکیا نے کہا ہے کہ کئی لوگ اپنی بدھی کا پریوگ نہیں کرتے ہیں اور سمیں سمیں پر مرکتا پولکارے کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ پشو کے سمان مانے جاتے ہیں کیونکہ یہ سوچنے سمجھنے کی شکتی کا پریوگ ہی نہیں کرتے اس لیے ایسے لوگوں سے دوری بنا کر ہی رکھنی چاہیے کیونکہ کبھی کبھی وہ اپنے شبدوں سے شول کے سمان اسی طرح بھیڑتے رہتے ہیں جیسے ادش کانٹا چوب جاتا ہے مطروں اچاری چنکیا یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں گیانیوں کا سمان کیا جاتا ہے اور ان کی باتوں پر عمل کیا جاتا ہے وہاں دھن دھاننے کی کوئی کمی نہیں رہتی وہیں جو لوگ اپنی پرشنسہ سننے کے لیے مورکوں کی سیوہ کرتے ہیں یا پھر ان کو پوچھتے ہیں وہاں دھن دھاننے کا اپمان ہوتا ہے ایسے گھر میں پتی پتنی ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں اور دیوی لکشمی کبھی نہیں آتی ہے مطروں ایک اور شلوک میں اچاری چنکیا جی کہتے ہیں کہ مورکتہ انسان کے لیے اپنے آپ میں ایک بڑا کشت ہے وہ ایک سادھو کی طرح ہوتی ہے جو جس طرح سادھو میں کوئی بھی چھل کپڑ نہیں ہوتا اسی طرح اگھیان منوشے میں بھی کوئی چھل کپڑ نہیں ہوتا ہے کونسی بات صحیح ہے کونسی بات غلط ہے اس اگھیانتہ کی قائرن اس کو جیون میں کئی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طرح جوانی بھی انسان کو سب سے زیادہ کشت دیتی ہے کیونکہ جوانی میں انسان کی سب سے زیادہ اچھائیں ہوتی ہیں اور ان کو پورا نہ ہونے پر اسے دکھ ہوتا ہے دوستو ایک اور شلوک میں اچاری چنک کی جی بتاتے ہیں کہ وشال میں کل میں جنمہ ویکتی اگر ودھا ہن ہے تو ایسے وشال کل کا کوئی مطلب نہیں اگر نیچ کل میں جنمہ ویکتی ودھوان ہے تو ایسے میں وہ دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا ہے کیونکہ ودھا ہی انسان کو صحیح یا غلط کا راستہ دکھاتی ہے اور جیون میں ترقی کے لیے ودھا سب سے ضروری ہے اگر آپ کے پاس دھن ہے لیکن ودھا نہیں ہے تو ایسے دھن کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر کسی ویکتی کے پاس دھن نہیں ہے اور ودھا ہے تو وہ اپنے جیون میں اپار دھن پرابت کر سکتا ہے ودھوان کی ہر جگہ پشنسہ ہوتی ہے ودھوان کو سروتر گورب ملتا ہے ودھا سیاہ سب کچھ پرابت کیا جا سکتا ہے اور ودھا کی سروتر پوجا ہوتی ہی چاہیے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا میں ملوں گا آپ کو اگلی ویڈیو پر تب تک کے لیے ربا شکار